کیا آپ کی بڑش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکون کو دبانا مت پلئے گا شتاال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے مجلی ستحادر مسلمین کے عزتدار جناب جعفر رسن میرا صحاب اور یاخد پرائن چارج جناب یاسر عرفہ صحاب اور ہمارے شفاہ صحاب جو قرمہ گوڑا کارپوریٹر ہے اور ہمارے تمام کارپوریٹرز سینئر لیڈرز اور بیٹھ کے سننے والی ہماری عوام میرے بھائیوں اور بزرگوں میری ماں اور بہنوں کو میرا سلام السلام علیکم حرمت اللہ و برکاتہ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں الیکشن کا وقت ہے اور ملی ستحادر مسلمین ہر وقت اس کے لئے تیار رہتی ہے میرے بھائیوں اس مرتبہ جعفر رسن میرا صاحب کو بھاری اکثریت سے جتانا ہے ملی ستحادر مسلمین کو کامیاب کرنا ہے میں خربان جاؤں میرے صدر بائرہ سر عصد الدین ویسی صاحب پر آج آپ سبھی کو پتا ہے کہ دو بار بیس پارلیمنٹری آوارڈ سے نوازہ گیا ہے عصد الدین ویسی صاحب کو اگر ہندوستان میں کوئی ہے شخص کہ سیکریریلزم کو زندہ رکھنے والے تو وہ شخصیت کا نام بائرہ سر عصد الدین ویسی صاحب ہے حق کی آواز کو بلند کرنے والوں کا نام بائرہ سر عصد الدین ویسی صاحب کا نام ہے آج آپ کارناہ میں دیکھئے جناب عصد الدین ویسی صاحب کے اور اکبر الدین ویسی صاحب کے آج آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے اکبر الدین ویسی صاحب اپنے سکونس میں فری تعلیم دی جا رہی ہے ہزاروں لڑکیوں اور لڑکیوں کو فری تعلیم دی جا رہی ہے ایڈوکیشن فری میں مل رہا ہے کافی ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں اور اکبر الدین ویسی صاحب کا یہ بھی ایک کارناہ ہے جس کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہسپیٹلز میں کم پیسوں میں علاج کیا جا رہا ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آنے والے تیس تاریخ کے دن جعفر حسین میرا صاحب کو بھاری اکثریت سے جتائیے اور مل ستحاد المسلمین کو کامیاب کریے شکریہ